بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سنننٹس مائی نمیز عمران احمد این ایم یور کمپیوٹر سائنس ٹیچر سنننٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہاں ری بک کی یونٹ نمبر 2 سے لیا گیا ہے اور سنننٹس آج کا جو لیکچر ہے وہ ریلیٹڈ ہے کمپیوٹر میموری کے ساتھ سننٹس کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس میموری موجود ہوتی ہے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ میموری ہوتی کیا ہے اور کون سی ٹائپس ہمارے پاس میموری کی موجود ہیں اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا سٹور کرتے ہیں وہ کس شیپ کے اندر کرتے ہیں mean for example اگر آپ نے ایک ریکٹر کو سٹور کروانے ہیں تو آیا ایک ریکٹر ایز ایٹھی سی سٹور ہوتا ہے یا کسی اور شکل میں سٹور ہوتا ہے تو لیٹس سی آج کا لیکچر پھر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو مارا لیکچر ہوئے کمپیوٹر میموری سے ریلیٹڈ پہلی چیز تو یہ کہ میموری ہوتی کیا ہے میموری کمپیوٹر کے وہ چیز ہوتی ہے وہ ڈیوائس ہوتی ہے جہاں پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اب وہ ڈیٹا پرمنٹ بیسٹ پہ بھی سٹور ہو سکتا ہے وہ ڈیٹا نون پرمنٹ بیسٹ پہ بھی ہو سکتا ہے mean temporary بیسٹ پہ بھی سٹور ہو سکتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا میموری کا جو کونسپٹ ہے وہ کونسپٹ یہ ہے کہ جس جگہ پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر ہم اس کو میموری کا نام دیتے ہیں جس طرح آپ کے مائنڈ کے اندر آپ نے اگر کچھ چیز یاد کرنی ہے تو ہم اس کہتے ہیں کہ اس کو میموریز کر لو mean اپنی میموری کے اندر اس کو سٹور کر لو اسی طرح آپ کے کمپیوٹر کے اندر بھی کمپیوٹر میموری کا کونسپٹ یوز ہوتا ہے جو بھی ڈیٹا آپ سٹور کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر سیو کرتے ہیں وہ ڈیٹا آپ کا میمری کے اندر سٹور ہوتا ہے چاہے وہ تیمپری بیس پہ ہو چاہے وہ پرمننٹ بیس کے اوپر ہو تو آئی دیکھتے ہیں یہ بسیکلی ہے کیا چیز It is a physical device پہلی چیز تو یاد رکھے گا کہ یہ ایک physical device ہے یہ ایک تینجیبل device ہے آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں یہ logical device نہیں ہے یہ physical device ہے آپ کو مارکٹ سے ملتی ہے آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نیا کمپیوٹر لیتے ہیں تو اس میں already وہ کمپیوٹر پہ اندر آپ کی یہ میمری جو ہے وہ انسٹال ہوتی ہے It is a physical device capable of سٹورنگ ڈیٹا تو یاد رکھے گا physical device اور capability کیا ہے اس کے اندر ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے یہ بات یاد رکھے گا یہ keywords آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو میمری کی definition کبھی بھی نہیں بھول سکتی mean physical device ہے اور data کو store کرنے کی capability اپنے اندر رکھتی ہے so again کہ physical device ہے اور data کو اپنے اندر store کر سکتی ہے اس کی دو types آپ کے پاس available ہو سکتی ہے جتنی بھی کمپیوٹر کے اندر memories use ہوتی ہے وہ انہی دو types کے اندر لائی کرتی ہے first one is volatile memory second one is non-volatile memory یہ keyword یاد رکھے گا volatile اور non-volatile کا آپ کی جتنی بھی memories کمپیوٹر کے اندر use ہوتی ہیں وہ تمام memories آپ کی جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک اندر لائی کرتی ہے یا تو وہ volatile memory ہوگی یا non-volatile memory ہوگی تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے volatile memory ہمارے پاس کون سی ہے اور non-volatile memory کون سی ہے so let's see number one volatile memory a device which holds data as long as it has power supply connected to it so let's example کی طرف دیکھیں اور so let's میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اگر اس کو concept کو understand کرنا ہے تو اس کی example کو ذہن میں رکھیں اس کی example کی base کے اوپر آپ understand کر سکتے ہیں کہ concept basically ہے کیا اس کی example ہے ہمارے پاس random access memory mean ram آپ کے کمپیوٹر کے اندر use ہوتی ہے اب definition کی طرف چلتے ہیں a device which holds data as long as it has power supply connected to it mean ایسی device جب تک اس کو power ملتی رہے mean جب تک آپ کا کمپیوٹر on رہے گا تب تک اس کے اندر data store رہے گا جیسے کمپیوٹر آپ کا off ہو جاتا ہے data اس میں سے clear ہو جائے گا تو وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے وہ آپ کی volatile memory کہلاتی ہے اور اس کی آپ کو example کونسی ہے that is ram random access memory آپ کے کمپیوٹر کے اندر یہ temporary base کے اوپر data کو store کرنے کے لئے use ہوتی ہے اس کے اوپر permanent base کے اوپر data store نہیں ہوتا سنٹس جب بھی آپ کمپیوٹر کو on کرتے ہیں تو آپ کا جو data ہے permanent base کے اوپر hard disk کے اوپر store ہوتا ہے وہاں سے کچھ data آپ کا جو وہ ram کے اوپر جو وہ store ہوتا ہے اور جب تک آپ کا کمپیوٹر on رہتے تب تک آپ کا data جو ram کے اندر رہتے ہیں جیسے آپ کمپیوٹر کو off کرتے ہیں تمام data ram کے اوپر سے آپ کا erase ہو جاتا ہے آپ کی ram دوبارہ سے free ہو جاتی ہے اور جب دوبارہ آپ کمپیوٹر کو on کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو data آپ کا store ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا جب تک آپ کا کمپیٹر آن ہے جب تک اس کو پاور سپلائی جو آویلیبل ہے تب تک آپ کے ریم کے اندر ڈیٹا سٹور رہتے ہیں جیسے ہی آپ نے اس کو آف کیا پاور سپلائی آپ نے اینڈ کر دی تو کیا ہوگا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ریم سے ڈیلیٹ ہو جائے گا ایریز ہو جائے گا تو یہی والیٹائل میموری کا کانسپٹ ہے بیسیکلی تو ایسی جو بھی میموری جو اس کانسپٹ پر پوری اترتی ہے اس کو والیٹائل میموری کا نام دے سکتے ہیں اس میں سب سے ویل نون اگزیمپل ہمارے پاس رینڈم ایکسس میموری کی یا ریم کی ہے دوسرا کانسپٹ ہے ہمارے پاس that is non-volیٹائل میموری اسی کا وائس فرسا اس میں آپ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کمپیٹر آف ہوا ڈیٹا ایریز ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا non-volیٹائل کے اندر even آپ کا کمپیٹر اگر آف ہوتا ہے تب بھی non-volیٹائل میموری کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے وہ سیو رہتا ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ میجر دیفرنس ہے اگر آپ کو والیٹائل میموری کا کانسپٹ ہے تو آپ ایزیلی اس کانسپٹ کو بھی ذہن میں بٹھا سکتے ہیں mean non-volیٹائل میموری آپ کی کیا ہوتی ہے a device which can hold data even if it is not connected to any power source mean آپ نے اس کو off بھی کیا ہوتا ہے کمپیٹر کو تو آپ کا data جو کمپیٹر کے اندر store رہتا ہے example hard drives آپ کی flash drives اور memory cards hard drives students آپ لوگ use کرتے ہوں کمپیٹر کے اندر آپ permanent base کے اوپر جو بھی data آپ نے store کرنا ہے وہ آپ hard drives کے اوپر store کرتے ہیں hard drives آپ کی 1TB کی 500GB کی capacity کی ہو سکتی ہیں تو آپ hard drive کے اوپر permanent base کے اوپر data جو وہ store کر سکتے ہیں flash drives students آپ لوگ use کرتے ہوں گے flash drives flash drives میں آپ ایک کمپیٹر سے data جاؤ copy کر کے کسی دوسرے کمپیٹر کے اندر data جاؤ آپ paste کر سکتے ہیں یا flash drives اس کا آپ کے لئے use کرتے ہیں اس کو آپ USB drives بھی کہتے ہیں اس کے لئے memory cards آپ mobile phones کے اندر memory cards use کرتے ہیں جس پہ آپ songs کو کر سکتے ہیں pictures آپ جاؤ save کر سکتے ہیں آپ digital cameras کے اندر use کرتے ہیں memory cards آپ computers کے اندر memory cards use کرتے ہیں دوسروں نے یہ memory cards flash drives hard drives یہ تینوں آپ کی جو non-volatile memory کی examples ہیں ان کے اندر جب تک آپ خود سے data delete نہیں کریں گے تب تک ان کے اندر سے data delete نہیں ہوتا even آپ computer on ہے یا off ہے اس کے اندر سے data delete نہیں ہوتا یہ data تب ہی delete ہوگا جب user خود سے delete کرے گا سوٹروں نے یاد رکھیں کہ volatile memory اور non-volatile memory کے اندر major differences کیا ہیں ایک ہی major difference ہے volatile کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا computer off ہوگا memory کے اندر سے data erase ہو جائے گا ختم ہو جائے گا clear ہو جائے گا لیکن non-volatile کے اندر even آپ کا computer off بھی ہے تب بھی آپ کی جو memory ہے اس کے اندر data جا وہ store رہتے ہیں permanent base کے اوپر تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہی major difference ہے اور اس کی examples ہم ہر پاس volatile کے اندر random access memory ہے اس کا ہم RAM کا نام دیتے ہیں short اور آپ کے پاس non-volatile کے اندر hard drives ہیں flash drives ہیں اور memory cars ہیں یہ تھا non-volatile اور volatile کا concept اب students یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے computers کے اندر جو data store ہوتا ہے وہ کس form کے اندر store ہوتا ہے so let's see students یہ بہت ایک important چیز ہے being in computer science students you must know کہ data representation computer memory کے اندر کیسے ہوتی ہے کہ data computer memory کے اندر represent کس shape کے اندر ہوتا ہے digital computer store data in binary form students بات یاد رکھئے گا binary form ہمارا یہ unit ہے یہ binary system کے نام سے اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ binary form کہ آپ کا جو digital computers ہیں وہ data کو store کرتے ہیں binary form کے اندر binary form آپ کی جائے وہ zero اور one کی form ہے یہ یاد رکھئے گا zero and one اس کو ہم binary form ہے یاد رکھے گا آپ کے computer کے اندر جو بھی processing ہوتی ہے جو data کی representation ہوتی ہے یا data store ہوتا ہے memory کے اوپر وہ تمام data آپ کا zero اور one کی form میں ہوتا ہے وہ کسی اور form میں نہیں ہو سکتا یہ اچھی طرح یاد رکھے گا all the characters on your keyboard has an associated code in binary اب سرنس question یہ رائز ہوتا ہے کہ آپ کی keyboard کے اوپر تو zero اور one basically numbers تو لکھے ہوئے لیکن اس کے علاوہ abc alphabets بھی لکھے ہیں کچھ special characters بھی ہیں etc etc تو ان کو آپ کیسے بائنری code mention کیا جاتا ہے اور بائنری code آپ بائنری کے اندر جا کے store ہوتا ہے for example آپ ایک character ہے اس کے against کوئی بائنری code موجود ہے ہمارے پر standardize موجود ہے ہم اس کو use کرتے پر آپ کمپیوٹر اس ہی کو پھر process کرتا ہے this code is called ASCII American Standard Code for Information Interchange اس کو ہم in short ASCII American Standard Code for Information Interchange یہ ایک standard ہے American company جس نے code ہمیں دی ہے اور آپ majority جو کمپیوٹر ہیں وہ S کی standard کو use کرتے S کی standard کو use کرنے کا مطلب یہ ہے کہ basically جو S کی نیم ہے standard دیا ہوا ہے کہ آپ نے ایک character کو کس code میں کس binary code میں convert کرنا اس کو use کرنا تو آپ کے computers کے اندر اگر ASCII code use ہو رہے ہے تو ASCII table ہمارے پاس موجود ہوگا جو آپ screen پہ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ table آپ کو یہ جو بھی ایک ایک اور اس کے لئے ہم use کرتے S کی course کو جب conversion ہو جاتی ہے پھر آپ پر processing ہوتی ہے اور دوبارہ جب آپ سپلے کروایا جاتا ہے A screen کے اوپر دوبارہ سے deconvert کر کے آپ show کروا دیا جاتا ہے اس کی یا special characters کی اور by using S کی code it is a defacto standard for representation of data inside computer's memory so basically two type standards ہوتے ایک defacto ہوتے ایک de jury standards جو governments کی طرف سے لاغو کیا جائے defacto ہوتے جو facts کی base کے اوپر بنایا جاتا standard اس کے اوپر implementation کرتے lab کے اندر testing ہوتی ہے اور اس کو standard بنایا جاتا ہے تو basically آپ S کی جو standard ہے this is defacto standards اور بہت سارے دنیا بات یاد رکھئے گا کہ صرف S کی code سے use نہیں ہوتے اور بھی technique سمجھ موجود ہیں لیکن majority computers جو ان کا architecture جو S کی code کو support کرتے اور ان کو use کرتے اس لئے آپ کی book S کی code کے بارے میں detail دی گئی ہے اس تمام computers جو بھی ہے آپ کے و convert کرتے ہیں آپ کے characters کو بائنری فارم کے اندر اس کے لئے کوئی scheme جو ضرور use کرنی پڑتی ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا اگر آپ نے کوئی letters ہے تو وہ کیسے store ہوں اس کی code کو use کرتے پاکستان ہم نے پاکستان کے characters یہاں پہ mention کر لی اس کے equalent ہم نے decimal equalent لکھ لی ہے اگر آپ نے یاد رکھ پی کا equalent کیا ہے آپ دیس مل کے اندر 80 جو ہے وہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بائنری ٹو ڈیس مل اور بائنری کنورجن کیسے ہوتی ہے تو آپ اس کو بائنری میں کنورٹ کر کے چیک کر دیکھا کہ میموری کیا ہوتی ہے کمپیوٹر کی اور اس میں دیکھا ہم نے والیٹائل میموری اور نون والیٹائل میموری کی ہم نے بات کی والیٹائل میموری کے اندر ہم نے بات کی کہ ایسی میموری ہوتی ہے جس کے اندر جب تک آپ کا سسٹم آن ہے میموری آن ہے جیسے آپ نے سسٹم آف کیا آن کیا یا کلیر ہو جاتا ہے نون والیٹائل کی ہم نے بات کی ہارڈ دیس کی بات کی جب تک آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر آن کیا آف کیا تب بھی آپ کا دیٹا سٹور رہتا جب تک آپ خود سے ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کرتے ڈیٹا آپ کا ڈیلیٹ نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے ڈیٹا کو ریپریزنٹ کروانا ہوں میموری کے اندر کیسے کرواتے کیونکہ ہمارے کیوروڈ کے اوپر نمبر اور لیٹر موجود ہیں لیکن آپ کے کمپیوٹر جائے وہ صرف انڈرسینٹ کرتے 0 اور 1 کی لینگویج تو اس لئے ہمیں اس کو convert کروانا پڑتا ہے بانی فارم کے اندر یا 0 1 کی لینگویج کے اندر اس کے لئے ہم اس کی کو use کرتے ہوئے ہم نے ایک ایک اگزمپل بھی دیکھ لی کہ پاکستان موجود چیک کریں اور اپنے نام کو آپ دیکھیں کہ آپ کا نام کمپیوٹر میں امریک اندر کیسے store ہو سکتا ہے اسی کو چیک کر سکتے دوسرنس آج کے لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تب